محمدی سیڈی سینٹر فتہگر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 میں دعوت دینے جا رہا ہوں اہل حدیث یوت فورس پاکستان کے نازم تبلیغ فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری نائم الرحمان صاحب عزیز کو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو دیکھ کے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شخو پری رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں بیان سنتے ہیں تو جھلک شیخ القرآن مولانا محمد حسین شخو پری رحمت اللہ علیہ کی نظر آتی ہے دعا فرمائیں شیخ القرآن جس دھرتی میں لیٹے ہوئے ہیں اللہ اس جگہ کو بقائے نور بنائے اللہ اس قبر کو اس جگہ کو اس مرقد کو جنت کا باغیچہ بنائے اور کل قیامت کے دن شیخ القرآن کے ساتھ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے اب تشریف لاتے ہیں سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا قاری نعیم الرحمان صاحب عزیز اور ہمارے دلوں میں محبت صحابہ پیدا کرتے ہیں جناب مولانا نعیم الرحمان صاحب عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تغیر له الهداء ویتبع غیر سبيل المؤمنین نواللہی معا تباللہ ونسلہی جہنم وساعت مصیرہ مختصر حمد السلام اور درود السلام دے بعد نہائیت واجب الاحترام مذہب و دوست و عزیز بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی دا ساڑے پر بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات ننو بہتر اور عالی انسان بنائے اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرمے ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے آمینہ دلال اللہ علیہ السلام دا غلام بنائیں حضرات دی وقار ماشاءاللہ عظمتِ صحابہ و اہلِ بیت کان فنس دے اندر جس محبت اور پیار دے نالت اسی احباب تشریف لے آئے ہو میں اللہ دی بارگاہ دے اندر الٹجا کرنا ہے دعا کرنا اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سارے آنو صحابہ اکرام دی حقیقی محبت نصیب فرمائے ایسے تے اللہ زندہ رکھے اور ایسے تے خاتمہ ہوئے اور ایسے دولت دے نال اللہ سانو میدان محشر جے جمع فرمائیں آمین ناکھے آجے خرے قبولی ہو جائے کیونکہ کوئی کڑی ہوں دی یہ قبولیت دی اس واسطے پر ایزی چنگہ کی پتہ آمین نکلے تے ڈریکٹ قبولی ہو جائے اس واسطے آمین کہن دی لوڑ نہیں نہیں کی لوڑ جو میں ماشاءاللہ جمع بیٹھے ہو اور جو میں دھرے بیٹھے ہو دھرے بیٹھے ہو میں نہیں سمجھ دا کہ تو آڑے سامنے صحابہ اکرام دی عظمت اور صحابہ اکرام دا منحج اور مسلق اور عقیدہ بیان کرا اور تسیح احباب جس انداز جس موڑ دے اندر بیٹھے ہو میرا دل کر دا ہے کہ میں تو آڑے حال تے رحم دی دعا کرا اور اجازت چاہاں کی خیال ہے انجی ٹھیک ہے نیشاہاللہ توجہ ہے ماشاءاللہ جاگ دے ہو تے آنر سن دے ہو پہے تے جکتے کم مانا چنگا بولنا پہا تے بول بھی لبگنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتنا ساڑا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے میں مبارک بات پیش کرنا اپنے دوستانوں بھائیاں نوں جنہاں اس خوبصورت بزم نوں سجائے اللہ اپنی رحمت دے نال اینا دی اے محنت محبت اپنی بارک اندر قبول و منظور فرمائے حضرات میرے تو بعد علماء کرام دی ایک طویل فہرست موجود ہے اور الحمدللہ تمام علماء خطاباء اللہ دے فضل و کرم اللہ اپنے اپنے وقت اندر تُساں احباب دا المخاطب ہونگے چاند منٹ محبت پیار دیا باتاں بڑی توجہ دینا اللہ سمات فرمانا اللہ سنو سنا کے سمجھ کے عمل کرندی توفیق عطا فرمائے اس کائنات دے اندر بڑے گروہ بڑے فرقیں بڑیاں جماعتاں اور بڑے ٹولے تو انہوں لوگ آن دے نظر آنگے اور ہر ٹولہ اس خوش پہمی دے اندر مبتلا ہے لوگ آن دے ہر جماعت لوگ آن دا ہر گروہ اور کائنات دا ہر فرقہ اس خوش پہمی دے اندر مبتلا ہے کہ میں سراتِ مستقیمتے ہاں میرا رستہ ہدایت والے میرا مسلک سچا اور سچا اور حاق کے ہر شخص اس خوش پہمی دے اندر مبتلا ہے اور قرآن کہہ رہے ہیں کل حزب بما لدئیہم فارحون ہر شخص ہر گروہ ہر ٹولہ ہر جماعت ہر فرقہ اس خوش پہمی دے اندر مبتلا ہے کہ میں ہی حق تھے ہیں میں ہی سراتِ مستقیم تھے ہیں اور میں ہی ہدایت تھے ہیں حضرات درہ غور فرمایا جی اگر کوئی بندہ کوئے کہ ساری ٹھیک نے تو ایک آل ٹھیک ہے بولو تے صحیح ساری ٹھیک نے اور آنے نے جیڑا جتھے لگے ہیں انہوں لگا رین دے ہو کسے نو خلط نہ کوو حضرات قرآن نے خلط نو خلط کے ہے ٹھیک نو ٹھیک آکھے ہے تسامی اکھنے انشاءاللہ جڑا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے جڑا غلطے اور غلطے اور اسی اس دلیل نے اتنا پیش نہیں کرتے جتنا دوسرے آنے پیش کی تھی اور غنیت الطالبین دے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے روایت لے کے آئے کہ امام کائنات جناب محمد ٹھانڈ نہیں پیدر اوچی بولو صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افتاری کو امتی علا سلاس و سبعون فرقہ کہ میری امت دے تیہتر فرقے ہونگے بنے اسرائیل دے بہتر بنے میری امت دے تیہتر بننگے فرمایا کل ہم فی نار اللہ ملتم واحدہ اے ناتی ہتران دے بچوں سارے جہنم بے چانگے صرف ایک جماعت صرف ایک گروہ لوگاندہ جڑا جنت دے اندر ہوئے گا حضرات آؤ محبت تا پیغام دل لگا کے سن دے جانا اور فیصلہ زبان نبوپت دے کولوں کروانا صحیح کونے غلط کونے درست کونے اور راہِ راستوں دھور کونے فیصلہ زبان نبوپت نے فرمایا فرمایا جڑی جماعت جڑا گروہ جڑا لوگاندہ ٹولا جنت دے اندر جائے گا او دی علامت او دی نشانی او دا منحج او دا مسلک خود زبان نبوپت نے بیان فرمایا فرمایا او کوئی ہور نہیں بلکہ صرف او ہے ما انا علیہ و اصحابی جڑا میرے طریقے تے ہوئے گا جڑا طریقہ مینو ارچ والے رب نے اطاب فرمایا او طریقے نو میں لوگانے سامنے پیش کیتا اور صحابہ کرام نے او اس طریقے نو اپنایا او دے اتے عمل کر کے دکھایا جڑا میرے طریقے تے ہوئے گا اور میری جماعت میرے اصحاب میرے احباب دے نقشے قدم نو اپنائے گا او جنت دے اندر جائے گا بقایا سارے جہنم دے اندر جانگے تو نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے جو دین خالص عطا فرمایا آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو سکھایا صحابہ نے اس دین نو اپنایا او دے اتے عمل کر کے دکھایا جو اصحاب پیغمبر دا عقیدہ اصحاب پیغمبر دا طریقہ اصحاب پیغمبر دا مسلک اصحاب پیغمبر اپنے سینے دے نال لگائے گا اللہ انہو جہنم تو آزاد کر کے اپنی جنت دا مہمان بنائے گا صحابہ دا طریقہ اور غور کرے آجے صحابہ اکرام دے عقیدے صحابہ دے ایمان دی اللہ دے نزدیک کی اہمیت فرمایا فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی پڑھ لو سارے پڑھ لو میں اس تو بار بار کہہ رہے ہیں جناب مجمع انہی آواز نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے جڑی سانتوانو جماعت تا فرمائی جڑے احباب تا فرمائی جڑے اصحاب تا فرمائی جڑے یار جڑے بیلی جڑے سجن جڑے وفادار جڑے غمخار تا فرمائی فرمائی ابو بکر تو لے کی بیلال تک میں نے انہی دا ایمان اتنا پسند آیا ہے میں نے انہی دا ایمان ایڈا چنگا لگے ہے کہ میں آون والے لوگاں واسطے انہ دے ایمان بتاؤرے می یار پیش کر رہے ہیں انہ دا ایمان بتاؤرے کسوٹی پیش کر رہے ہیں انہ دے ایمان کائنات واسطے میں بتاؤرے موڈل پیش کر رہے ہیں میں سیمپل دیتا عورتیں پیش کر رہے ہیں میں نمونے دیتا عورتیں پیش کر رہے ہیں اور فرمایا کی فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَ دَو اچھی کہلو آپ آزا پا رہے بول دینی کو سبحان اللہ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَ دَو فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ جے آون والے تو آڈے جیسا ایمان لے آئے جے تو آڈے ونگوں انہ نے مومن بڑھن کے دکھایا فَقَدْ دِحْتَ دَو ہدایت پا جانگے فَإِن تَوَلَّو فَإِن آمَا هُمْ فِي شِقَاك فَسَيَقْ فِي قَعُمُ اللَّا فَسَيَقْ فِي قَعُمُ اللَّا فرمایا جڑے تو آڈے طریقے تو ہٹ گئے جڑے تو آڈے رستے تو ہٹ گئے جنہ نے میرے پیغمبر دے صحابہ تو آڈا منحج چھاڑ کے کوئی اوری منحج اپنا لیا فرمایا اللہ آپ پہ نبڑھ لبے گا تے اللہ کی میں نبڑے گا قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَمَئِيُ شَاطِكِ الرَّسُولَ مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَانِ وَا يَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلْ لِهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَعَتْ مَسِعِرَا فرمایا جنہا تو آڈا رستہ جھڑ دیتا جنہا تو آڈا طریقہ چھوڑ کے کوئی اوری طریقہ اپنایا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اَوَّلِينَ مُؤْمِنِينَ کونے صحابے مصطفیٰ اس قائناتے اندر سب تو پہلے مومن سب تو بڑے مومن سب تو اکمل مومن سب تو اصدق مومن میں صدقے تے قربان جاہا جنہا ایمان ساڈے واسطے میں یار بن گیا ہے جنہا ایمان ساڈے واسطے کو سوٹی بن گیا ہے اللہ نو اتنا پساندہ ہے اداوہ اتنیا پساندہیاں وفاوہ اتنیا پساندہیاں کہ میرے پیغمبر علی السلام نو جڑا مشن رب نے دے کے کلے آئے اس مشن دی تکمیل واسطے انہا دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں میرے پیغمبر دے فوجی میرے مصطفی علی السلام دے سپاہی اللہ نے ڈیوٹیاں لگایاں کہا دے واسطے فرمایا ہے ہُواللذی ارسل رسولہو بالہدا ہُواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیو دھیرہو اور نالی فرمایا ہے محمد الرسول اللہ حضرات دے لگا کے قرآن نال پیار پاؤ ایک قرآن دے معفی لے ایک قرآن دے مجلے سے اور قرآن دے نال پیار پاؤ دے لگا کے اللہ دا قرآن سن دے جانا فرمایا اَسْا اپنے پیغمبر نو مشن دے کے پیجے آئے مشن کی نفاظ اسلام کائنات دے اندر اسلام دا نفاظ دنیا دے اندر اسلام نو پوچا دے نے اسلام نو غالب کر دے نے اے مشن نے تے مشن دے تکمیل واسطے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو جڑی یودھ فورس عطا فرمائی حضرات نفاظ اسلام اے یودھ فورس دے ڈیوٹی ہے نفاظ اسلام دے تحریک نو اٹھانا اللہ نے یودھ فورس دا ذمہ لگایا ہے اللہ فرما رہے نے اَسْا پیغمبر نو تحریک نفاظ اسلام عطا کی تھی اَسْا اپنے محبوب نبی نو تحریک غلپہ اسلام عطا کی تھی تے صرف کلے تے نہیں چھوڑیا اَسْا یودھ فورس عطا فرمائی میرے پیغمبر نیسلام دی یودھ فورس دی عظمت کی میرے پیغمبر دی یودھ فورس دی پہجان کی فرمایا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعْهُ اَشِدَّاؤُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکْعَنُ سُجَّدَنِ یَبْتَوُنَا فَغْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا سِی مَاہُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَسْرِ السُجُودِ ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي الدَّورَاتِ وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِلْجِيلِ قَذَرْعِنْ اَخْرَجَ شَطْءَهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَا عَلَى سُوْكِ يَوْجِبُ الزُّرَّا لِيَغْيِزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنُهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا اچھی کہا لو قرآن سنننو دل کردھا جے کردھا نا ماشاء اللہ وَسَاڑھے کُڑو حُر ہے کی اچھی کہو سبحان اللہ خالقِ قَائِنَاتِ نَا دیا اداما اپنا قرآن بنا رہے ہیں اللہ انہ دیا وَفَاما دا ذکر کر رہے ہیں فرمایا میرا سونا مصطفیٰ تے اے دے نال لے اشداؤ علا القفار رُحَم آؤ بینہم کافر دے مقابلے تے بڑے ہی گرم آپس دے اندر بڑے ہی نرم قرآن کہیں دے آپس وچ نرم تاریخ کہیں دے نئی آپس وچ لڑ دے سن قرآن کہیں دے نئی نئی آپس دے اندر پیار محبت کرن والے آپس دے اندر اُلْفَتِ محبت دا گُل دستا بڑن کے دکھان والے حضراترہ غور کرے آجے تاریخ کہیں دے نئی نئی جنگ جمل ہوئی ہے قرآن کہیں دے پیار کرن والے تاریخ ہان دی یہ جنگ سفین ہوئی قرآن کہیں دے پیار کرن والے تاریخ ہان دی یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے قرآن کہیں دے رُحَم آؤ بینہم فرمایا آپس دے اندر محبت کرن والے آپس دے اندر پیار کرن والے اور لوگ اُدھرا غور کرے آجے محبت دا پیغام دل لگا کے سن دے جانا اگر کوئی بندہ اُٹھ گے قوے میں جنگ جمل نہیں مندا میں جنگ سفین دا انکار کرنا میں واقعہ کربلا دا انکار کرنا کائنات دا کوئی مفتی اُدھے تے کفر دا فتوہ نہیں لگا سگدہ لیکن اگر بڑے تو بڑا مفتی اُٹھ کے قوے میں رُحَم آؤ بینہم دا انکار کرنا مسلمان دا بچہ بھی قوے گا کافیرے مسلمان دا اُٹھ جناب ایک ننہ بچہ بھی اُٹھ کے قوے گا قرآن دیکھ لفظ دا منکر کافیر قرآن دیکھ حرف دا منکر کافیر قرآن دیکھ سے بات دا منکر کافیر بئی مانے قرآن گیرے اے روحا ماؤ بینہم اے ہوئی تے دولت چھن گئی ساڑے کڑوں تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابین وہ خطا پوش و کریم چاہتے تو سبی ہیں کہ ہوں آوجِ سرعیہ پہ مقیم پہلے پیدا تو کریں کوئی اُن جیسا قلبِ سلیم میں سرکتِ قربان جامہ ایسی عظمت والی جماعتیں فرمایا تُسی بے کھو گئے رکوان دے اندر اس نظر اونے کے سجدیاں دے اندر نظر اونے کے اے میرے پیغمبر دی فسلیں اے میرے پیغمبر دی کھیتی ہے اے میرے محبوب نبی علیہ السلام تو سلام دی اے شاکرد نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی کمائی ہے میں صدقے تے قربان جامہ اللہ دے قرآن دیاں بولیاں اور تیان کرے آجے بولیاں رب دے قرآن دیاں تے ترجمہ شیخ القرآن سنا دیا تھوڑا جاتے آنا ہے نا ماشاء اللہ توجہ اللہ دے قرآن دیاں بولیاں دے ترجمہ رب دا فقیر اپنی محبت دے لڑ کر گئے جتے آن کرو گے تے سمجھ آئے گی کیڑی جماعتیں فرمانا تجلہ چہرے آتے فاغ سے لودا اوچی گیلو تو آڈے نا تو ساؤنڈ بوتا بھولے انہوں ایک تھانتے رہن دے تجلہ چہرے آتے فاغ سے لودا تے جلوانور سیما ہم وجودا او جالا لا الہا اللہ او دا تے شولہ ورکہ او تے وس جدودا شولہ ورکہ او تے وس جدودا حد زبان تے ذکر شیری فقر او دا وزیفہ وزکرو تے وشکرو دا حتہ وچ فیض حتہ وچ فیض حتہ تن فے کودا جسم وچ زور پر آئی جاہے دودا جسم وچ زور پر آئی جاہے دودا اکھاں وچ نیر اکھاں وچ نیر فالی اب کودی جودا پروسا صرف اکلا تک نہ تودا ایسی عظمت والی جماعتیں راب محبت پیار دینن غور کر دے جانا میں صدقے تے قربان جاما جنہ دا ایمان میں یار بن گیا ہے جنہ دا عقیدہ میں یار بن گیا ہے جنہ دا منحج میرے تو آڈے واسدے حجت بن گیا ہے میں صدقے تے قربان جاما فا ان آمنوں بے مسلمہ آمن تم بے ہی فاقہ دے دادا اور میرے دو پہلوں سن رہے سو امیر پنجاب آفیدہ اللہ تعالیٰ دے کھوڑوں اللہ اللہ قرآن پڑھ رہے سن فرمایا اَسَّاوِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ وَالَّذِينَ تَبْعُوا اُمْ بِعِسَانَ پہلو آون والے کامیاب ہو گئے اللہ تنہی نہ تے راضی ہو گئے کھی نہ تے اللہ محاجرین تے راضی اللہ انسار تے راضی اللہ سونے اَا تُسِی مُحَاجِرِينَ تے بھی راضی ہو گئے اللہ تُسی انسار تے بھی راضی ہو گئے اللہ جڑے مندران والے جمع ہوئے انہیں انادہ کی بنے گا اللہ ایک ایڑے پاسے جانے گے اللہ تُسی مُحاجرین و انسار تے راضی ہو گئے اللہ باد والے انہیں انادہ کی بنے گا فرمایا وَالَّذِينَ تَبْعُوا صحابہ کامیاب نے محاجرین کامیاب نے انسار کامیاب نے لیکن انا تو باد والے انہوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں انا تو باد والے انہوں غام کرن دی لوڑ نہیں جنا دے دل دے اندر حبے صحابہ دی رحمتے اور جنا دے دل دے اندر بغزِ صحابہ اے جناب اے دے بارے کینے اداوہ تے اور صحابہ دے باغی دے بارے جنا دے دلوچ اداوہ تے بغاوہ تے حضراترہ غور کر دے جانا جنا نے منحجِ صحابہ اپنایا رستہِ صحابہ اپنایا طریقہِ صحابہ اپنایا عقیتہِ صحابہ اپنایا مسلکِ صحابہ اپنایا اللہ کہنے ننہوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں جو صحابہ دے پچھے چال دے جانگے میری جنت وچوار دے جانگے سارے تکبیر عظمتِ صحابہ عظمتِ صحابہ جنا دا عقیتہ ساڑھے واستے میں یار بان گئے ہیں اور خالقِ کائنات نے فرمایا فَإِن آمَنُو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِئِ فَاقَ دَهْتَ دَوَ ہر کوئی دعویٰ کر دے میں جنتیاں میں سراتِ مستقیمتیاں میں راہِ ہدایتیاں حضرات ایک کوئی کسوٹی اور ایک کوئی بات ایک کوئی پیمانا پیش کرانگا ہر کوئی اپنا مسلک لے کے آئے ہر کوئی اپنا عقیتہ لے کے آئے ہر کوئی اپنا منحج لے کے آئے اپنے منحج اور مسلک اور ایمان نو صحابہ دے منحج نل میچ کرو توجہ ہے اپنے منحج نو صحابہ دے منحج نل میچ کرو اپنے عقید نو صحابہ اکرام دے عقید نل میچ کرو جدا عقیدہ صحابہ مصطفیٰ دے عقید نل مل جائے انو مبارک با دے جدا عقیدہ پیغمبر دے صحابہ دے عقید نل نہ ملے وہ اپنے عقیدے تے نظر سانی کرے اپنے ایمان تے نظر سانی کرے حضرات میں کسے ٹائٹل وال نہیں بولا رہے ہیں اگرچہ اللہ دے فضل و کرم دے نال مسئلہ کے اہلِ حدیث دے اندر ایک ذرہ جنی خرابی کائنات دا کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا انسان ہون دے ناتے انسان نہ دے اندر خامیاں ہون گیاں لیکن جو میرا مسئلہ کے جو میرا عقید ہے جو میرا منحج ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال یہ دے اندر کوئی مان دا لال کسے قسم دی خامی کمی کو تائی پیش نہیں کر دا کیوں اسا عقیدہ لے آئے اصحاب مصطفیٰ دے کولو اصحاب منحج لے آئے اصحاب پیغمبر دے کولو صحابہ اکرام دا منحج کیے ادرا ادرا غور کر دے جانا ایک پتھر ہے اس پتھر دے سامنے کا ہستی گھڑیے پتھر کےڑے حجرِ اسود اللہ سارے انو زیارتہ میکراتے بوسے بھی دو اچھی گہ لو حجرِ اسود جنو اللہ نے جنہ چوتا رہیا ادھے سامنے کا ہستی کھڑیے حسدی حجرِ اسود نو کی کہہ رہی اے حجرِ اسود صحیح بخاری دے الفاظ اِنَّكَ حَجَرُن تو صرف ایک پتھر ہے پامے تے نو اللہ نے جنہ چوتا رہیا حجرِ اسود دے عظمت کی پامے حجرِ اسود نو اللہ کیامت نو اکھا اور سبان اتا کرے گا اکھا نل اے پتھر ویکھی جائے گا زبان نل سے فارشاں کری جائے گا اللہ ہی نے بھی منو چومیا اللہ ہی نے بھی چومیا اللہ ہی نے بھی اسطلام کیتا اللہ ہی نے بھی معاف کر دے حجرِ اسود دی عظمت اور شان ہے اور حضرات غور فرمائے ہو میرے آقا نے فرمایا جڑا چومد ہے حجرِ اسود دے گناہ چوس لیندہ ہے حجرِ اسود دیری عظمت اپنی جگہ تھے تیرا مقام اپنی جگہ تھے لیکن عمر بن خطاب دا عقیدہ سن لے انہ کا حجارن لا تذرر و لا تنفاؤ تو صرف ایک پتھاریں نہ تو نفے دا مالکیں نہ تو نقصان دا مالکیں رئی گل تینو چومن دی تے عمر تینو اس واسطے چوم ریا کہ تینو کملی والے نے چومیا ورنہ نفے اور نقصان دا مالک کون ہے اس کائنات دے اندر کوئی مت پتھر نفے نقصان دا مالک نہیں کوئی شجر نفے نقصان دا مالک نہیں کوئی حجر نفے نقصان دا مالک نہیں کوئی قبر یا قبر والا نفے نقصان دا مالک نہیں اوہ گاج واج کے بولو نفے تے نقصان دا مالک کون ہے سارے نہیں بولے کون ہے کلائی صحابہ جدا عقیدہ صحابہ دے عقیدہ نا میچ کر رہے ہیں وہ نو مبارک ہوئے اور جیڑا اللہ دی ساتھ تو ہی راوہ کسی اور نو نفیت نقصان دا مالک سمجھ دے ہیں وہ اپنے عقیدے تے نظر سانی کرے ورنہ صحابہ اکرام دا عقیدہ کیے کہ ڈبیاں نو پار لگاؤں دا اللہ ہی ماریاں دی گل بڑنوں دا اللہ ہی سارے بولو ڈبیاں پار لون والا کون ہے اللہ دا ناچاک کے لئی دائیں جی نا کیوں جی ڈار کے لئی دائیں ڈبیاں پار لون والا کون ہے ایک وری گاج واج کے بولو سجا ہاتھ چوک کے بولو کون ہے تاکہ بیدار ہو جاؤ اور حاضری لگ جائے کہ ڈبیاں نو پار لگاؤں دا اللہ ہی ماریاں دی گل بڑنوں دا اللہ ہی ماریاں تے کہیں دا کیے مانگ میرے تو مانگ میرے تو حل میں مشکلہ کر دی ماں صحت اولاد تے نالے تینوں زر دی ماں کتے آندہ ہے ویچ قرآن دے خود فرماندہ اللہ ہی ماریاں دی میرا منحج اور میرا مسلک اور میرا پیغام مومنہ قرآن سینے لالتو میں اللہ دیر احمد دے نال اپنی محبت ہے یہ جی لکھے ہے مومنہ قرآن سینے لالتو آقادہ فرمان بھی اپنا لے تو دیکھیں کے میں کرم کماندہ اللہ ہی ماریاں دی گل بناندہ سارے نے بولے ماریاں دی گل بناندہ صحابہ اکرام نے کائنات دے سامنے عقیدہ رکھے نفے اور نقصان دا مالک کونے جلا عقیدہ صحابہ دے ایمان صحابہ دے عقیدن میچ کر دے اوئی راہ راستے ہیں اوئی فرقہ ناجی ہے اوئی جنتی جماعتے میں صدقے تے قربان جاماں فائن آمنو بی مسلم آمن تم بھی فاقہ دیتا دا خالقے کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دا ایمان فرمایا تو ہڈے واسطے میں یار بن گئے ہیں ہونا تو بڑا کائنات چکو دوجہ مومن ہو سکتا ایک مناظرہ سی مناظرہ مولا عبدالفور صاحب حافظہ اللہ تعالی توجہ کرے آجے ایک مناظرہ او دے اندر ایک رافضی نے دعویٰ کیتا کہ ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا کوئی بندہ آکے ایمان پیش کرے جن دا ایمان ساڑھے واسطے میں یارے یا اندھے نہیں انہ دا ایمان کوئی ثابت کرے انہ دا ایمان کوئی ثابت کرے چیلنج قبول کی تا کنے حضرت مولانا سناؤلہ عمر سریر احمد اللہ علیہ نے ابو الوفا شیر پنجاب نے اور جس ویلے میدان سج گیا منادر آمنے سامنے بیہ گئے فریقین بیہ گئے نا تے مولانا پہلی ٹرم ملی مولانا نے کھڑے ہو کے خطبہ پڑےیا ہم دو سنات و بعد حضرت مولانا سناؤلہ عمر سریر احمد اللہ علیہ نے نگامہ آسمان وال اٹھائیاں اور اہتھ بلاند کی تے حضرت جس دل دے امدر صحابہ دے سچی محبت ہوئے اور جدی زندگی صحابہ دے منحج اور صحابہ دے عقیدے اور طریقے تے گامزن ہو جائے او دیا اللہ نال ڈریکٹ ہو جاندیاں نے او دیا اللہ سبحانہ وتعالی ایسیاں بے تکلفیاں ہو جاندیاں نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پھر او دی زبان دے امدر او دی الفاظ دے امدر او دی بات دے امدر اللہ اثر پا دین دے نگامہ آسمان وال اٹھا کے حضرت سنا اللہ عمر سری کہنے لگے وا میرے اللہ آج آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا آج سمین پھٹ کیوں نہیں گئی آج منو ستیق فاروق تے اسمان دا ایمان ثابت کرنا پیرے ہے اللہ جنہ دا ایمان سادے واسطے میں یارے آج جنہ دا ایمان منو ثابت کرنا پیرے ہے اس تو بعد مولا نے قرآن دے دلائل پیش کی تے اور بات ختم کی تھی فریق سانی اٹھےیا مخالف مناظر اٹھےیا اور رافضی اٹھ کے انہیں بھی خطبہ پڑیا اور ہم تو سنا تو بعد کہنے لگے مولانا آج مناظرہ نہیں ہوئے گا آج مناظرہ نہیں ہوئے گا کہنے لگے کیوں نہیں ہوئے گا کہنے لگا جدوں تسیق نگاہ آسمان وال کر کے کیا زینا اللہ آج صدیق فاروق عثمان حضی اللہ محمدہ ایمان ثابت کرنا پیرے ہے آسمان پھٹ کے ہونے گیا زمین پھٹ کے ہونے گئی تو آڈے اے الفاظ جو دوں تسیق کہہ رہے سو اللہ دی قسمیں منو انج لگ دا سی ہونہ ہی آسمان بھی پھٹ جائے گا زمین بھی پھٹ جائے گا اونا دا ایمان اور جنا دا ایمان ساڈے واسطے میں یار بنے ہیں جنا دا اقیدہ ساڈے واسطے میں یار بنے ہیں اور جنا دی محبت اپنے حبی اپنے رسول علیہ السلام دے نار اقیدہ نوٹ کر دے جانا صحابہ اکرام دا آخری ایام نے میرے محبوب نبی علیہ السلام دی زندگی دے بلکہ آخری رات آئی اشادی نماز دا وقت دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کر دے اندر صحابہ اکرام مسجد نبی دے اندر جمع حضرت جناب بلار رضی اللہ نو ازان دے چکے بڑا وقت گدر گئے صحابہ انتظار کر رہے نے حضرت بلار رضی اللہ نوٹھے جا کے حجرہ یا شاد دروازے اگے آہستہ آہستہ کہہ رہے نے السلات السلات مقصد کیے اے محبوب پیغمبر جی نماز دا وقت گدر دا پیہ سونے آ آجاؤ سانو نماز پڑھا دے ہو اتر میرے پاک پیغمبر دی کیفیت بیماری شدت و حدت ایسی جناب بخار دیئے میرے محبوب نبی علیہ السلام دے وجود دے اندر انتہائی نقاحت اور کمزوری فرمایا آئیشہ آسول الناس کیا لوگ کا نماز پڑھ لئیئے حضرت آئیش عرض کر دیا نے نہیں رسول اللہ اتر تو اڈا انتظار کر دینے پہ فرمایا آئیشہ پانی دائک برطن رکھ دے ہو میں غسل کر لما تاکہ نہان نال میرے بخار جے کمی آجے میں اٹھ کے اپنے یارانوں نماز ہی پڑھا دیا میرے پاک پیغمبر نے غسل فرمایا ہے تھوڑی دیر تو بعد اممہ جی بیان کر دیا نے آقا تے پھر غشی تاری ہوگی بخار دی شدت دی وجہ تو پھر ہوش آیا پچھے آج نماز ہوئی ہے کہ نہیں نہیں سونے آئیشہ اتر اڈا انتظار کر دینے پہ فرمایا کہ پانی دا برطن پڑھو میں نال تاکہ غسل کر نال کچھ طبیعت بہتر ہو جائے پھر غسل کی تہ پھر تھوڑی دیر تو بعد بے ہوشی تاری ہو گئی ہے ایسی کیفیت بن چکی ہے تیسری مرتبہ میرے آقا تالی سلام پوچھ دینے آئیشہ آجے لوگاں نماز پڑھئیے کہ نہیں آئیشہ رض کر دیا نے نہیں اللہ دی رسول جی آجے لوگاں نماز نہیں جے پڑھی فرمایا پھر انج کرو مرو آباب باکرین فالیو سلی بن ناس آئیشہ لوگاں نماز پڑھاو آباب باکر لوگاں دی مامت کرا دے حضرت آئیشہ رض کر دیا نے اللہ دی رسول جی میرے بابا دی بجائے کسے اور نماز پڑھاو تے آندیاں نے میرے دل دے اندر خیالے سی جدو میرے باپ صدیق نماز علم ہونا ہے آج میرے سونے نبی دی ایک کیفیت ہو گئی بیماری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ سونا نبی آج مسلح امامت بھی نہیں آسکے آقا جی میرے ابا جی دے کوڑو برداشنی جو ہونا صدیق دا دل نرمی بڑھا ہے کسے اور نو کہہ دے ان نماز پڑھا دے فرمایا آئیشہ تُسی مصر والیاں جے کیوں وہ گونٹال مٹول کر رہی ہے مرو آبابا کرین فالیو سلی بن ناس ادھر پیغام آیا ہے حضرت صدیق دی امامت دے اندر صحابہ اکرام نے نماز ادا کی دی ہے حضرت غور کرے آجے صحابہ اکرام نے صدیق دی امامت امامت نو قبول کی تے میرے پاک پیغمبر دی ساری زندگی دے اندر اگر میرے آقا دے اندیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مسلح تے اپنی موجودگی دی اندر کسے نو کھڑا کی تے میرے آقا بھی موجود نے لیکن مسلح تے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی دا مقام بڑھے حضرت علی دی شانوی بڑی ہے لیکن لوگوں حضرت علی نو مسلح نہیں جے ملے آ حضرت علی نو واقعہ نے اپنی جگہ تے کھڑا نہیں کی تا حالہ حتیٰ کہ اکوری ایسا وقت آیا ایک غزوے تے نکل کے جا رہے نے فرمایا علی تو پیچھو مدینے دا خیال کریں گا لیکن رہ گی گل مسلح دی تے علی توں مسلح تے نہیں کھلونا سارے مدینے دا خیال توں کریں گا تے مسلح میں عبداللہ ابن امی مکدون نو دے کے جا رہے ہیں او نبی نا صحابی تو اڈی امامت کروائے گا حضرت علی نو مسلح پھر بھی نہیں ملیا لیکن آدرت علی دا شان حضرت علی دا مقام اپنی جگہ تے اگر مسلح دت ہے اپنی موجودگی دے امدر تے صدی کے اکبر نو دت ہے حضرت عمر بھی موجود نے مقتدی بڑھن کے حضرت عثمان بھی موجود نے مقتدی بڑھن کے جنابِ علی بھی موجود نے مقتدی بڑھن کے میرے پیغمبر دا چچا عباس بھی موجود نے مقتدی بڑھن کے اگر صحابہ دے بھی جو مقتدہ ملے گا تے صدیق ملے گا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی صحابہ اکرام اغلا دے رہا ہے میرے محبوب نبی علیہ السلام دے آخری وقتے آخری لمحات میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے روح کف سے انسریدی طرف پرواز کر گئی حضرت اختصار دے نال پیش کر رہے ہیں صحابہ دے اندر بڑا غم صحابہ دے اندر بڑا صدمہ اور بہت صحابہ بیان کر دینے لوگ مسجد نبی دے اندر بے کے رو رہے سن کوئی آسنو کرچے بیٹھا روندہ ہے کوئی آدھر بیٹھا رو رہے ہے کوئی بار بازاران دے اندر رو رہے ہے کوئی اپنے کاروچ بے کے رو رہے ہے سارے مدینے دے ہوتے غم دے بادل چھا گئے ہیں حضرات یہ اقدام خبر نکلی ہے نبی پاک علیہ السلام وفاد پا گئے ہیں صحابہ اکرام دا کی دا نوٹ کرنا آمینہ دے لار علیہ السلام دا وقت آخر آ چکے ہیں آقا وفاد پا چکے ہیں نبی پاک علیہ السلام تے موت آ چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پتا لگیا حواس کنٹرول دے اندر نہ رہے جذبات کنٹرول دے اندر نہ رہے تلوار میں آنچو نکالی اور بازاران دے اندر آواز دے رہنے لوگوں جنہیں آخیا نبی پاک وفاد پا چکے ہیں عمر دی تلوار او دا سرطن تو جدا کر دے ہوئے گی کوئی شخص ایسی بات نہ کہے حضرت صدیق اکبر نو پتا چلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے صدیق اٹھے ستہ حضرت ایسا دے حجرہ دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار دے اندر جتے میرے نبی علیہ السلام دا جسد اتار چار پائی دے اوپر موجودے اوپر کپڑا پا دیتا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام وفاد پا چکے ہیں حضرت صدیق اکبر آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مصطفیٰ تو چادر ہٹائی اور آقا علیہ السلام دے چہرے تے بوسا دیتے آؤ اور صدیق دیاں اکھاں چہان سوا گے آنے نے سونے آؤ تو آڈے تو آڈی ایک موت سی جڑی تو آنوں آ چکی ہے میں نو اللہ دی کسم اللہ تو آڈے اتے دو موتاں جمانے کرے گا کپڑے جناب کپڑا چہرے تے پا دیتے ہیں حضرت صدیق بار نکلے نے اگو صحابہ آئے جلدی دے نال پیارے صدیق جی عمر تے جذبات تے کابو نہیں جے پا رہا عمر اپنے ہوا سی کھو بیٹھے عمر کہیں دے جنہیں آکھے نبی وفاد پا چکے نے میں اوڈا سر کلم کر دیاں گا پیارے صدیق حضرت عمر وال نہیں گئے بلکہ صدیق صدہ گئے نے ممبر مصطفیٰ تے کیوں کائنات نوں عقیدہ دے سنے دنیا دے سامنے عقیدہ بیان کرنے پیارے صدیق نے خطبہ پڑیا اور خطبہ مسنونہ پڑھن تو بعد حضرت عبو بکر پڑھ دینے حضرت صدیق دلاوت کر دینے قرآن دی فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ خَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَا اِمَّاتًا اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَاءَ كَابِكُن فَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَاءَ كِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيِّعًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ شَاْكِرِ حضرت صدیق نے ممبر رسولتے جا کے قرآن دی آیت پڑھی اور قرآنات روح کیتا سنایا لوگو محمد اللہ دی رسول نے سل اللہ اچھی بولو سل اللہ سارے بولو سل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں اگر اس رسول کو موت آجائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو تم بتاؤ ماننے والو تم بتاؤ کیا تم پھر جاؤگے اس کے دیئے ہوئے دین سے ہٹ جاؤگے اے دیتے ہوئے منحج نو چھڑ دیوگے اے دیتے ہوئے عقید نو چھڑ دیوگے فرمایا اگر آمینہ دے لال وفاق پا جان تسین عقیدہ چھڑنا نہیں ماشاءاللہ اہلم وسلم مرحبا غازی اسلام اور ترجمانِ مسلکِ اہلِ حدیث حضرتِ اللامہ رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری حفظہ اللہ تعالی اہلم وسلم مرحبا اور نال ماشاءاللہ حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان صاحب پسروری حفظہ اللہ تعالی مرحبا بکم تشریف لے آئے حضرات آؤ آخری بات آؤ دل لگا کے بڑی محبت اور توجہ دے نال صحابہ اکرام دا کی دا میں صدقے تے قربان جان آمینہ دلال علیہ السلام وفاق پا جو گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نازمِ اللہ مرکجیمیت اہلِ حدیث ذلہ سیال کورٹ حضرت مولانا مفتی قفایت اللہ شاکر صاحب وہ بھی تشریف لے آئے حضرات درا خور کر دے جانا میرا پیغام مکمل ہو رہی ہے میں اختصار دے نال بات مکمل کر دیا بڑی محبت اور توجہ دے نال صحابہ اکرام دا ایمان صحابہ اکرام دا عقیدہ توجہ ہے توجہ میرے پر جدا عقیدہ صحابہ دے عقیدے نال میچ ہو رہے ہیں انہوں مبارک ہوئے جدا عقیدہ صحابہ دے عقیدے دے نال جناب مل رہے ہیں انہوں مبارک ہوئے جدا عقیدہ جدا منح جدا مسلک صحابہ دے رستے تو صحابہ دے طریقے تو جدائے وہ اپنے مسلکتے نظر سانی کرے وہ اپنے عقیدتے نظر سانی کرے یہ ہوئی پیارتے محبت دی دعوتے ہیں صحابہ اکرام دا عقیدہ لوگو غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو وفات پا چکے ہیں آقا علیہ السلام موت آگئی ہے اور صحابہ اکرام نبی پاک دی وفات تو بعد بھی تے زندہ نے رات ہون اگلی گال صحابہ اکرام دا عقیدہ قیت سالی پہ گئی حضرت سیدنا فاروق اعظم دے دور دے اندر بڑی قیت سالی ہے انہیں بارش نہیں جے پیرے بارش دی لوڑیں بارش دی دعا کرن دی لوڑ پہ گئی صحیح بخاری دے اندر باب الستسقہ دی حدیث مبارکہ دی شرعہ دے اندر صحیح جنافت الحباری دے اندر حافظ بن حجر رحمت اللہ لے حدیث لے کے آئے حضرت عمر نے دعا واس تے حضرت عباس انہوں نہ لے کیوں میرے پیغمبر دے چچا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اے بزرگ ہستی نے عزت احترام والے میرے پیغمبر علی السلام دے خاندان دے اس وقت جناب سورے خیل لے حضرت عباس رضی اللہ انہوں نہ لے بارش دی دعا کرن واس تے حضرت عمر میدان دے اندر لے کے ہوتے دعا ہو رہی اللہ رحمتی بارش برسا اللہ رحمت دا میم پا دے حضرت عمر کی کہہ رہے نے اللہ سونے آن بے لہ تیرے نبی دا چاچا لے کے آیا خاندان نے نبو پتہ دے ہوئی فردے اللہ سونے اپنی رحمت دی بارش پا دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کائنات نو عقیدہ کی دیت ہے لوگو قبر مصطفیٰ موجودے میرے پاک پیغمبر علی سلام دی قبر موجودے جناب ستیق دی قبر موجودے میرے پاک پیغمبر دے کئی بڑے بڑے پیارے یاراندیاں قبر موجودنے لیکن سیدنا فاروق اعظم نبی پاک دی قبرتے نہیں گئے کسے صحابی دی قبرتے نہیں گئے حضرت عمرہ گوھر کرے آجے لوگ سے فارشاں پوان جام دینے قبران دے ہوتے اے قبران والے ہو تو آڈیاں موڑ دا نہیں ساڈیاں سن دا نہیں لہذا ساڈیاں گے پوچھا دے ہو نہیں صحابہ اکرام نے عقیدہ کی دیت ہے اللہ کوڑو منگو ڈائریکٹ منگو جے کوئی اللہ والا اللہ دا زیادہ مکربتے لادلہ زندہ ولی موجودے ہو دے کولو دعا دیلتے جا سفارش کرواؤ بلکل دعا کرواؤ کروانی جائے سے لیکن کبران دے کولو دعا ماتے سفارشان دی لوڑنے فائن آمانو بے مسلم آمان تم بے ہی فائن کا دہتا دا حضرات جنہ دا ایمان جنہ نے ایمان جناب سب تو پیلو لے آن دے جنہ نے اسلام اتر دا وے کھے آئے جنہ نے قرآن اتر دا وے کھے آئے جنہ نے وحیدیں نزول دیاں کیفیتہ وے کھیان ہیں جنہ نے سارا کچھ میرے پیغمبر دے کولو ڈائریکٹ سکھے آئے جنہ نے اقیدہ میرے پیغمبر دے کولو ڈائریکٹ سکھے آئے جنہ نے منحج میرے نبی علیہ السلام دے کولو لے آئے میرے پاک پیغمبر دے تیار کردہ میرے نبی علیہ السلام دے سپاہی میرے پیغمبر علیہ السلام دے شاگرد ہے ایسی عظمت والی جماعتیں رات میں تے محبت ترانے سناندہ جا رہے ہیں کہ شاگردی جنہ نے پیارے دی کی تی تھوڑا جا ہور تک آلالا وہ ایمی ایمی بات تھوڑا جا پینڈا تھوڑا یہ نیڑے کم لگے اچھی بولو سبحان اللہ محبت انشاءاللہ انشاءاللہ توجہوں میرے پاک کہ شاگردی جنہ نے پیارے دی کی تی عمر ساری اندر نظارے دے پی تی نظارے دے بھی تی اشارے دے بھی تی نظارے دے بھی تی اشارے دے بھی تی محمد دے سونے دوارے دے بھی تی نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی سفر ہزار نالے مزاراں دے ساتھی مسجد دے ساتھی دے غاراں دے ساتھی نبی دے یارانو جو مندہ صدا سی او ظالم دیوانا جہنم نوجاسی اور جنا نے راج راج کے زیارتہ کیتیاں چہرہ مصطفیٰ دیاں انہیں تو بڑھ کے عظمت چھان والی جوار کیڑیوں سک دیئے اور میں انہوں حکم دیتا جا رہے ہیں میں حکم دیتا تعمیل کرتے ہیں ہوندیاں میں انہوں پہیاں نے کہا دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال وفا ماں کیتیاں میرے نبی علیہ السلام نال ایسا پیار آقا دنیا تو گئے بہت ایسے گلوں روندے نے اور جو دو پکھاں لگن گیاں پیاساں لگن گیاں تے کدہ چیرہ وے کے اپنی پوکھ مکایا کرانگے کدہ چیرہ وے کے اپنی پیاس پجاں بھانگے او چیرہ میں صد کے سونا مکڑا سنا دیاں سنا دیاں تو جو کرے آجے میں صد کے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا وے کھاں تے کٹ جائے دکڑا ہووے ہرا دل سکڑا ڈھر جانے اکھیاں میریاں جو صبح نے آنے کے ریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چند دا جمکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں چان دا تے چے رائی ساف نہیں او چان آپ پکھائے دید دا پاجلا کے اوندائے اید دا ایتھ چان نو پوچھ دا کانے سورج دینی میتانے ایتھ یو سواں دیوا نہیں مولان سفد روسمانی زاوی در توجہو ایتھ یو سواں دیوا نہیں کوئی اچھی لیں دا سا نہیں جا پوچھ لہب شیب لال نو جس ڈٹھایاں میں نا دے لال نو پی آمارا تے مارا خامدہ پربوانی چھڑ کے جامدہ ایک بار جس نے تکیا او پیر نہیں اٹھ سکیا ذلفان سجائیاں رب نے ٹٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا ذلفان نے کندل پا لیا چوڑی پہ شانی سجدی ایک لاٹ دوروں بجدی کوئی دیوا روشن من دا کوئی ٹکڑا آنکھیں چند دا اکھیاں سرختے کالیاں لکھ لکھ ہیاں ماں بالیاں دو لال ٹینہ بالیاں یا بجلیاں جم کالیاں صد کے نورانی دند نے صد کے نورانی دند نے موٹی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پیکلیاں وانگوں چمک دے تھوڑا تا بسم آ گیا ویڑے نوچانن لا گیا بچ مسکرہ ہٹ کھل کسی بچ مسکرہ ہٹ کھل کسی جسم بولے آ سب ملک سی سوڑا جدوں سی بولے دا اینج لگ دا موٹی رو لے دا آقا تھی خوشبو آمدی مدنی تھی خوشبو آمدی روحان خوشکر جام دی پامے نائی تر لگام دے پامے نائی تر لگام دے خوشبو دے ہلے آمدے مکروان جاماں میرے پاک پیغمبر علی سلام دے صحابہ جنہ نے راج راج کے اس چیرے نوے کھیا ہے اللہ پھر ایمی تے اینہ دے عقیدیں اینہ دے طریقیں اینہ دے رستے نو ساڑے واستے حجت نہیں بنا رہا فرمایا وَا مَئیو شاکِ کر رسول مِمْ بَعْدِ مَا تَوَيَّنَ لَا حُلُهُدَا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَوِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِئِ جَهَنَّمْ وَسَاعت مَسِيرًا حضراتو عزمت والے اور آؤ اس کائنات دے اندر اگر کسے جماعت نے صحابہ والا عقیدہ اپنایا ہے اگر کسے جماعت نے صحابہ والا مصلق اپنایا ہے اگر کسے جماعت نے صحابہ والا طریقہ اپنایا ہے اگر کسے جماعت نے صحابہ دی طرح جناب ایمان نو قبول کیتا ہے اور جناب نی شب و روزانہ کوشش ہے اَسِي ہر عمل اَسْحَابِ پَغْمبر دے طریقے دے مطابق کرئے اسی ہر وقت صحابہ کرام دے نقش قدم انہوں تلاش کر کے انہوں اپنائیے انہوں دے عمل کر کے دکھائیے تو ایسی صفات دی حامل صرف اور صرف ایک جماعت جدا نام مسلک اہل حدیث ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال اس کائنات دے اندر ملے گی جدے بارے زبان نبوت نے فرمایا جنتی جماعت ہو ہے ما آنا علی ہے وہ اصحابی جو میرے طریقے تھے اور میرے صحابہ دے طریقے تھے ہوئی جو میرے اور میرے صحابہ جیسا عمل کرنے والے ہوئے صرف او جماعت جنتی ہے اور لوگوں صرف صحابہ جیسا عقیدہ اور منحج اور مسلک نہیں اپنایا بلکہ اللہ دے فضل و کرم دے نال پوری غیرت دے نال پوری جررت دے نال پوری بصیرت دے نال آج میں بمبا مانا دی اس عظیم شان کان فرنس دے اندر اعلان کرنا چانا اللہ دے فضل و کرم دے نال جس طرح صحابہ دا منحج اپنایا ہے جو میں صحابہ دا عقیدہ اپنایا ہے جو میں صحابہ دا مسلک اپنایا ہے اسی طرح انشاءاللہ عظمت صحابہ دا دفاع بھی کر دے رہاں گے کہو انشاءاللہ عظمت صحابہ دا دفاع بھی کر دے رہاں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تحفظ ناموس صحابہ بھی کر دے رہاں گے اور اگر کائنات دے اندر کوئی اکھید دے دا کالا کوئی زبان دا کالا ظاہر دا کالا باتن دا کالا لباس دا کالا اور لوگو رات دا کالا دن دا کالا صحابہ اکرامتے تبرہ کرے زبان ترادی کرے اسیو دی زبان تو اسیو دی زبان نو گدی چھو نکال دے آنگے صحابہ دی طرف جڑی انگلی اٹھے گی انو توڑ دے آنگے جڑی آنکھ اٹھے گی وہ نوپھوڑ دے آنگے جڑا سار اٹھے گا وہ دی گردن مروڑ دے آنگے اور جب تک اہلِ حدیث دے جسم دے اندر چان ہے ساڑھے مو دے اندر زبان ہے خون دا آخری قطرہ تک باقی ہے اسی انشاءاللہ 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 صحابہِ کرام دے نال محبت دے نارا لگان دے رہوانگے اور صحابہ دی محبت دے چندے لہران دے رہوانگے انشاءاللہ جدا رانہ خلیق صاحب دا حکمِ حفظہ اللہ تعالی دا میں حکم دی تعمیل کر دیں حضرتِ سیدنا پلالِ حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ میں اپنی ایک ناتج کیتا ہے رانہ صاحب بڑے پیار محبت دین اندے دے نے دعا کرو اللہ سانو سارے انو انجی صحابہ دی سچیم محبت عطا کرے دار گئے ہو اٹھار گئے ہو لگ دے برف دے گولے بڑھ گئے ہو محبت رانہ کہہ دے ہو آمین اللہ حبِ صحابہ دی رحمت عطا فرما اللہ بغضِ صحابہ دی لانتو محفوظ فرما حضرات غور کرے آجے ایک جملہ انشاءاللہ محبت دا کہ آقا دا اک بھی لا لے اچھی بولو اے پیر میرا نبی آدھا امام بن گیا اے پیر میرا نبی آدھا امام بن گیا اے پیر میرا نبی آدھا اے پیر میرا نبی آدھا امام بن گیا توجھو آقا دا اک بھی لا لے اچھی بولو آقا دا اک بھی لا لے مولانا صحابہ دا اک بھی لا لے اے کیسا باکمالے ماران تے مارا کھاوے اک کلے نو بلاوے ماران تے مارا کھاوے اک کلے نو بلاوے صدیق عمر غنیدہ صدیق عمر غنیدہ کیسا ہے شان علیدہ صدیق عمر غنیدہ کیسا ہے شان علی 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 علیدہ کیسا ہے شان علیدہ ہر شے جنا اجاڑی ہر شے جنا اجاڑی دنیا جنا نواری آقا دی غلام میں نالوں کوئی شے نہ لگ دی پیاری سونے دی غلام میں نالوں کوئی شے نہ لگ دی پیاری ہر ساتھ تھی اس نبیدہ ہر ساتھ تھی اس نبیدہ گلستان بن گیا اے پیر میرا نبیان دا امام بن گیا اے پیر میرا نبیان دا امام بن گیا